اسلام علیکم دوستو ڈاپ نیچیز آمدر ویڈ کے ایک اور اپسوڈ میں میں آپ سب کو خوش رم دیت کرتا ہوں جہاں میں آپ سے شیئر کروں کو پانچ ایسی پرنٹ اور ڈیمارڈ لیچز جنہیں آپ آنے والے تیز دن تر تحریف کر سکتے ہیں اور اپنے پرنٹ اور ڈیمارڈ کے بزنس کو گروہ کر رکھتے ہیں اب اس سیریز میں میں آپ سے صرف پانچ ہی نیچز شیئر کرتا ہوں لیکن ان پاس نیچز کو سیلیکٹ کرنے میں آج مجھے کافی مشکلات کر سابنہ کرنا پڑا ٹکڑھیں کافی ساری نیچز کی جو آنے سامنے اوبرکہ آ رہی تھی کچھ نیچز بھی جو میں آپ کے ساتھ ماضی میں شیئر کر چکا ہوں وہ بھی سٹیل ٹرنگ کر رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ کافی ساری ہمارے سامنے اوبرکے آئیں کہ مجھے سیلیکٹ ان میں کافی مشکلات کر سامنے کرنا پڑا تھا کہ کسی نیچیزیں جنہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو میں ایکسکل کر رہا ہوں پھر میں نے سوچ جا کہ جن نیچیز کو میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں انہیں میں آپ کو انٹرو میں ہی بتا رہا ہوں باقی جو نئی نیچیز ہمارے سامنے اگر کے آئیے ہم آگے چاہیے کسی نیچیز ہمارے سامنے ٹرینٹ کر رہی ہیں وہ ہے سمر الیکشنز اور فیشنگ یہ چار نیچیزیں جو کہ سٹیل ٹرینٹ کر رہی میں ماضی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے علاوہ پانچ ایسی نئی نیچیزیں جو کہ ہمارے سامنے اس لی کو بھر کے آئی ہیں جنہیں ابھی آپ کو ٹرگٹ کرنا چاہیے اگر آپ اپنے پرنٹر نمار کے بزنس کو درو کرنا چاہتے ہیں اور انیچیز کی خاص باتی ہے کہ یہ کچھ مہینے تک رہیں گی تو کچھ ہیں جو کہ مہینوں تک رہیں گی تو آپ کو بس اچھا خاصہ ٹائم ہے کہ آپ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ میں سوچو جو نئے والے میں بتا دی کہ میں نے اپنے اس چینل ٹرینٹ رویسی لیے سیڈیز لانچ کی ہے جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں پانچ ایسی پرنٹر ڈیمار لیچس جنہیں آپ آنے والے تیس دن تک ٹرگٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوستو ٹرین میں آگیا اپنی سکرین پر اور یہاں میں نے پر پاس مرس رومیٹر آرےڈی کھولا ہوا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں مرس رومیٹر میں گو ٹو نیچ ریسرچ ٹول ہے میں ہمیشہ اسی کو یوز کر تو اپنی نیچ ریسرچ کے لئے کیونکہ اس میں کچھ ایکسٹر فیچرز اور فیلٹرز اندھی میری نیچ ریسرچ کے پروسس کو کافی آسان بنا دیتے ہیں سپیشلی جب مجھے دو دو مرتبہ انہیچ ریسرچ کرنی پڑتی ہے دن میں ایک مرتبہ خود کے لئے ایک مرتبہ اپنی کمیونٹی کے لئے تو اگر آپ اس کو چیک اپ کرنا چاہتے ہیں اس کا لکھ میں نے نیچے دسکرپشن میں دیا آپ جا کے چیک اپ کر سکتے ہیں اس ٹول کی خاص بات ہے کہ اس میں پیڑ کے ساتھ فری والے ورزن بھی ہے تو اگر آپ پیڑ والا فرم نہیں بھی کر سکتے تو فری والے میں بھی آپ کو اچھے خاصے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ میرے اپنے پاس سیلر ٹرنڈز اوریڈی کولا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو سیلر ٹرنڈز دیکھا ہوں تو کافی ساری نیچز آپ کی جان پیچان کی نیچز ہوں گی جس میں ٹرمپ والی سٹیل ٹرنڈ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ریٹائرمند کی کچھ نیچز ہیں جو کہ اوبر کے آئی ہیں شاید اگر کوئی انڈیپینڈنس گیا رہا ہوگی دو مرتبہ میرے سامنے آئی لیکن وہ اتنے پوٹینچل ہو سمیتھا نہیں کہ میں ان کو اس اپیسوڈ میں انکلوڈ کر سکتا آنے والی اپیسوڈ میں اگر یہ میری نیچز چلٹرنڈ کر رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے میں آپ لوگ شاید اس نیچ کو شیئر کروں لیکن اگر آپ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تو یہ میرے سامنے اوبر کے دو مرتبہ آ چکی ہے اس کے الاوہ باقی سمر کے ریلیٹڈ کافی سارے ڈیزائنز ہیں جو ہمارے سامنے اوبر کے آ رہے ہیں بائیڈن اور ٹرم کے ریلیٹڈ کافی سارے ڈیزائنز ہیں تو یہ میں ان کو سکرول کرتا جا رہا ہوں آپ نے اسے جو بھی ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ریکمند کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پوست کریں اور اس نیچز کو ڈیٹیلز میں دیکھتے چاہیں جو نیچ آپ کو لگے کہ اس نیچ کو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اس کو سمپلی اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں اور نیک ٹائم میں کھول کے اسے سرچ کریں اور اس کے اپنے ڈیزائن بنائیں تو یہ وہ ساری نیچز ہیں جو بائی ڈیفورٹ ہماری ٹرنڈ کر رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو آج کی ہماری نیچ نمبر ون ہے جو اسی بھی کمالا سامنے ٹرنڈ کر کے آئیے وہ ہے کمالا ہیرس اب کمالا ہیرس آپ میں سے جو نہیں جاتے ہیں انہوں نے بتا جو کہ ایس اے کی وائس پریزیڈنڈ ہے اور یہ بائی ڈن کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے بائی ڈن پریزیڈن ہے یہ وائس پریزیڈن ہے ابھی تک جو بائی ڈن ان کی طرف سے کہہ کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو تھا ان کی پارٹی کا پریزیڈنچل الیکشن میں لیکن اب وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں اور اب جیسے جو لوگ نے اس کو پھولے گا تو انہا پتہ ہوگا کہ اب ان کی نئی پریزیڈنچل پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ ان کی پارٹی کی ہے کمالا ہیرس یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ نیوز وائرل لیک گئی ہے کہ کمالا ہیرس اب پریزیڈنچل الیکشن کے لئے کمپیٹ کریں گی تو کمالا ہیرس وائل ڈیزائنز کافی زیادہ ترینڈ کرنے لگے ہیں اور اس کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں فرنٹ میں جب کو دکھا ہے اس میں بھی اس کے کافی سارے ڈیزائنز تھے اس کو باوجود میں اس کو فلٹر آؤٹ کرنا پڑا تاکہ میں اور نیچز بھی آپ لوگ کو دکھا سکو اس وجہ سمجھے اس کو فلٹر آؤٹ کرنا پڑا لیکن پیل بھی یہ اس کی کافی ساری نیچز میں سامنے فرنٹ پیج پر ہی آ رہی تھی اب یہ نیچ ایسی ہے کہ ابھی ریزنڈ یہ نیوز آناؤس ہوئی ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹرینڈ کرنے لگ گئی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن نومبر میں جا کے ہوں گے تو نومبر تک کا ہمارے بستائن ہے کمیس نے اس کو ٹارگٹ کر رہے اور اس نے سیلز حاصل کرے تو آج کی جو ہماری نیچ نمبر ون ہے وہ ہے کمالا ہیرس اس کے علاوہ آج کی جو ہماری نیچ نمبر ٹو ہے وہ ہے ٹرم اب جاں کمالا ہیرس تھی اس کے اپوزٹر وہ ٹرم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلرز ہیں بتانے کی جب آپ کو مح connicles رس ratz원 up نہیں ہے اور اگر یہ سے اگر پڑے کا پٹ WILL s'te ہے اور اگر پڑے سٹے میں فائدہ م 없이 ہے کہ بھائی جو ہمارے تو تم کیسی میں ہ کیا آپ کو خساری نمبر پڑے سے جن اللہ کہکہ دی is رونا پڑے جس کو دینا ہے اس کو دے اندیا کہ سر راتز کے کہ ٹرمک ٹرینڈ کر رہا ہے تو ٹرمک کے ریلیٹڈ بھی ڈیزائنز بنا کے سیل کریں اگر بائیڈن ٹرینڈ کر رہا تھا اس کے ریلیٹڈ بھی بنا کے سیل کریں اب کمالے ہیرس ٹرینڈ کر رہی تو آپ اس کے ریلیٹڈ ڈیزائنز بھی بنا کے سیل کریں لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ ٹرمک کے جو ٹرینڈ تا وہ اب دن پہ دن کم ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے ہماری نیچ نمبر ٹو ہے جیسے میں آپ کے ساتھ شیئے کر رہا ہوں وہ ہے ٹرمک کیا نیچ ویٹی اللہ بنچ young kid چلانے سےonge ٹرمین ڈیزائنز بھی بسٹی کر رہی ہے ترم ٹرل ورہی ، آج کے ہماری نیچ نمبر ٹو ہے و whereas چل طرینٹ کر رہی اور ترم اس میں ٹرینڈ每وزہ سیل خے ٹرینڈ پرہی ہے تو ابھی تک آپ کو ٹرینڈ نہیں کیا کیا تو مجھے تک نہیں ہی سمجھ جگہ اور اور ابھی کہ بھی آپ لوگ اس نیچ کو ٹارگٹ کر لینا چاہیے تو آج کی جو ہماری نیچ نمبر ٹو ہے وہ ہے ٹرنٹ اور یا ٹرنٹ ٹرنٹ ٹیٹی فور دوستے ہیں میں اس ویڈیو کو روک کر آپ کو ہماری پرنٹ آن ڈیمانڈ کمیونٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گا جسے میں نے ریسنٹلی ڈسکورٹ پر لانچ کی ہے جہاں آپ مجھ سے اور باقی پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلر سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں خود دیلی بیسیس پہ تین گھنٹ ایکٹیو رہتا ہوں تو اگر آپ ایسے بندے ہیں جو بھی بیگنر ہیں جنہیں ڈیلی بیسیس پہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور پک ریسپونس چاہیے تو آپ میری اس ویڈیو کو جائن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں خود ایکٹیو ہوتا ہوں ڈیلی بیسیس پہ نیچے سپورس کرتا ہوں کہ کنسے کن کو آپ کو تارگٹ کرنا چاہیے کیسے آپ کو دور رہنا چاہیے کیسے آپ اپنے اکاؤنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ میری اپروچ کو کوبی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آن ڈیمانڈ کے بزنس کو اپنے لیے ایک فل ٹائم انکم کا جلگہ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلر ہیں یا ایون آپ ایمزن سیلر ہیں تو بھی یہ کمیونٹی آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اس کا لینک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے اس کے لیے آج کی جو میری نیچ نمبر 3 ہے وہ ہے پیریس اب پیریس کیوں پیریس اس لیے کیونکہ پیریس اولمپکس ہونے جا رہے ہیں اب آپ میں سے جو بھی سپورٹس کو فولو کرتے ہو اولمپکس کو سپیشل فولو کرتے ہیں اس بار کے جو اولمپکس ہیں وہ پیریس میں ہو رہے ہیں اور جو دو دن کے بعد سٹارٹ ہونے والے ہیں دو دن بعد پیریس اولمپکس شروع ہونے والے ہیں یہ وجہ ہے کہ پیریس سے ریلیٹڈ ڈیزائنز کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اب اولمپکس آ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اولمپکس کا لوگوں انفرنج کرنا شروع کر دیں اپنے ڈسائر پر اولمپکس کو ساتھ ہیں وہ چیز آپ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ اولمپکس ورڈ بھی یوز کریں گے تو وہ آئیت انفرنجمنٹ آتا ہے لیکن جتنی بھی لوگ جتنی بھی ٹیمیں پیریس اولمپکس میں پیٹ کریں گی ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ پیریس سے اونٹ جائیں گے اور اگر پیریس جائیں گے تو پیریس کی ٹی شٹ وہ لازمی پہنیں گے ویسی بھی پیریس ایک فیمس سیٹی ہے اس کے ریلیٹڈ ڈیزائنز کافی زیادہ سیل ہوتے ہیں سپیشلی آئیفل ڈاور کے ریلیٹڈ یہی وجہ ہے کہ پیریس کے ڈیزائن بیسے بھی ایور گرین ہوتے ہیں جتنے بھی ٹورس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی شرس کافی پہنتے ہیں یا وہ جنہیں گھومنے کا شوقت ہیں وہ اس طرح کی شرس کافی پہنتے ہیں لیکن اب جبکہ پیریس اولمپکس آ رہا ہے تو پیریس کے ریلیٹڈ ڈیزائنز سپیشلی اور جن میں اولمپکس کا سپن دیا وہ ہو وہ ڈیزائنز کافی زیادہ ٹرینڈ کرنا اس لئے میں نے سوچا کہ یہ نیچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آج کی جو ہماری نیچ نمبر تھری ہے وہ ہے پیریس اولمپکس لیکن یہاں میں آپ کو ڈسکلیمر دے دوں کہ آپ لوگوں نے کہیں بھی اولمپکس کا ذکر نہیں کرنا اولمپکس کا جو راہ سرکلز والا لوگو ہے وہ کہیں پہ آپ نے یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ دو چیز اگر آپ کریں گے تو آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جنیرک پیریس سے ریلیٹڈ فرانس سے ریلیٹڈ دیا کسی بھی پیری اولمپک گیم سے ریلیٹڈ ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ پوٹینشل ہے یہی وجہ ہے کہ یہ نیچ میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں اس کے لئے آج کی جو ہماری نیچ نمبر فور ہے وہ ہے ووٹ اب ووٹ والی نیچے ایسی ہے کہ ایک طرف کمالا حیرس ہے دوسری طرف ڈانلڈ ٹرمپ ہے اب کچھ لوگ اس طرف ہیں کچھ لوگ اس طرف ہیں لیکن کچھ لوگ سپورٹ نہیں کرتے وہ ووٹ ہی نہیں دیتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نیوٹرل ریتے ہیں اپنے اس پہ اپنے کنڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کنڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کنڈیڈیٹ اپنے کارور کر سکتے ہیں اس حساب سے ووٹ دیتے ہیں تو وہ لوگ نہ پھر ٹرم کی شرٹ پینیں گے نہ بائیڈن باد اور مو پیارے جو کہ بھی لگو ہی نا وہ کمالا حیرس کی شرٹ پینیں گے وہ پینیں گے جنیرک شرٹ جنیرک سے مراد ایسی شرٹ جن کا نہ ایک سے تعلق ہے نہ دوسری سے تعلق ہے اب اگر آپ بائیڈن باد بار کی مو پیار ہے اگر آپ تو مہلے حیرس والی ڈیزائنز بنائیں گے تو وہ صرف کہ میں حیرس کے سپورٹرز پینیں گے اگر آپ دونالڈ ٹرمپ کے ڈیزائنز بنائیں گے تو وہ دونالڈ ٹرمپ کے ڈیزائنز پینیں گے جو سپورٹرز ہیں وہ پینیں گے لیکن اگر آپ ووٹ سے ریلیٹڈ ڈیزائن بنائیں گے تو وہ کمیلہ حیرس والی بھی پینیں گے دونالڈ ٹرمپ والی بھی پینیں گے اور جو نیوٹرل سے بھی پینیں گے یہی وجہ ہے کہ جو نیچ نیمر فور آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا جو کہ بھی فرین کرنا شروع کریے وہ ہے ووٹ کی نیچ اب ووٹ کی نیچ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کمیلہ حیرس کے بھی ڈیزائنز آ رہے ہیں لیکن میں جو آپ لوگوں کو ڈیزائنیاں دکھانا چاہتا تھا وہ یہ ورد لائک بوٹ سینٹ اور اس کے علاوہ باقی جو ووٹ والے ڈیزائنز ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ووٹ والے ڈیزائن نہیں ووٹ والے ڈیزائن اور اس طریقے سے جنیرک جنے بھی ووٹ والے ڈیزائنز ہیں جو راکو کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو ہر کوئی ووٹ دے گا مجھوٹی لوگ ووٹ دیں گے ہی جو نہیں بھی دیں گے ان کو بھی آپ انکریج کر سکتے ہیں ایسے ایسے ڈیزائنز کے تھوڑکے بھائی آپ ووٹ دیں یہی وجہ ہے کہ جو ووٹ والی نیچ ہے وہ ابھی ترینڈ کرنا شروع کری ہے یہ نیچ جو تھی 2020 میں بھی جب الیکشنز ہوئے تھا اس سے بھی کچھ مہینے پہلے اس نے ترینڈ کرنا شروع کیا تھا الیکشنز تک اور ابھی پھر نیچ ٹرینڈ کرنے لگی ہے اس کم جو پتہ اس طریقے سے چلا ہے کہ میرے جس طرح کہ جنیرک ڈیزائنز تھے وہ 2020 میں لاسٹ ٹیم سل ہوئے تھا اور اب اچانک سے کچھ دین ہوئے کہ وہ سیل ہونے شروع ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ لوگ ساتھ یہ نیچ شیئر کر رہا ہوں تو نیچ کی جو ہماری نیچ نمبر فور ہے وہ ہے بھوٹ اس کے لئے آج جو ہماری نیچ نمبر فائف ہے جس کو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے وہ ہے پیرس اولمپکس لیکن یو ایسے کی ٹیم کو اب پیرس اولمپکس میں کافی زیاری ٹیمیں کمپلیٹ کریں گی لیکن ہم جس مارکٹ پیس پہ سیل کرتے ہیں وہ ہے یو ایسے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایسے کافی زیادہ آگے ایکسل کرتا ہے اسپیشل اولمپکس میں کافی زیادہ میڈلز جیتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کے سپورٹرز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں ان گیمز کے سپورٹرز بھی کافی زیادہ ہوتے تو وہ سپورٹرز اپنی اچھے اپنی جو سپورٹرز کو ایکسپریس کیسے کریں گے اسی طریقے کی ٹی شیٹس پین کے یہی وجہ ہے کہ اب ہم یو ایسے پہ سیل کر رہے ہیں تو ہماری بیجورٹی آرڈینس یو ایسے کے سپورٹرز ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ نشارج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ last time olympic ہوئے تھے تب یو ایسے یو ایسے جب بھی وہ سال تھا یار بھی نہیں ہو کونس سال تھا اور اس کے علاوہ باقی سارے اس طرح کے ڈیزائنز کافی زیادہ سیل ہوئے تھے جو یو ایسے اور کسی بھی ایک سپورٹ سے ریلیٹڈ تھے پھر وہ olympic سے کوئی بھی سپورٹ ہو تو اس طرح کے ڈیزائنز کافی زیادہ ٹرینڈ کرتے ہم ہم یو ایسے میں سیل کر رہا ہے تو ہمیں یو ایسے کی ٹیم کو سپورٹ کے ڈیو ایسے کی ٹیم کے سپورٹ کے ریلیٹڈ ڈیزائنز سیل کرنے اگر ہم یو ایسے میں سیل کر رہے ہوں گے تو یو ایسے کی ٹیم کے ریلیٹڈ ڈیزائنز ہمیں بنانے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ آج نیچ نمبر 5 جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے پہرس ایسے کی ٹیم یہ تو یہ تھی وہ پان نیچز جنہیں آپ آنے والے تیس دن تک تارگیٹ کرنا ہے امید کا تو انہیں آپ تارگیٹ کریں گے رو جو چار نیچز ہے شروع میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انہیں بھی آپ تارگیٹ کریں گے یہ تھی کہ پرنٹ ڈیماند میں جتنا زیادہ آن لائن ڈیل سٹیٹ آپ کیپچر کریں گے وہ تہیے آپ کے سیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ ویڈیو کی شروع میں میں آپ کے ساتھ پرومیس کہتا کہ ایک نیچ میں آپ کے ساتھ ایسی شیئر کروں گا جس سے آپ کو دور رہنا ہے تاکہ اپنے پرنٹ ڈیماند کے مزنس کو پروٹیٹ کر سکیں وہ نیچ ہماری آج کی ہے یہ والی اب یہ والی نیچ میں میں سپیسیفکلی میں کہوں تو یہ میگا والی ڈیزائن میگا والی الٹرہ میگا والی ٹیک امریکا بیک والی اس طرح کی نیچز سے آپ کو بلکل دور رہنے ہیں اب یہ میں آپ لوگ کے پوری نیچ کو شیئر کرنا ہے یہ نیچ ہے جس سے آپ کو دور رہنا ہے یہ میگا میگا کیا مطلب ہے میک امریکا گریٹ اگن یہ اس کے ایک نوننز ہیں اور اس کے علاوہ لوگ اس پر ریگرہ میگا 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 کافی زگر لگا رہے ہیں اب اس سے آپ کو دور رہنا کیوں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میگا والی ٹرم ہے میک امریکا گریٹ اگن یہ بیسیکلی ٹریڈ مارک ہے اس کا انعظہ آپ یا ایس پی ٹیو کی افیشل سے لگا سکتے ہیں جب میں ایک امریکا گریٹ اگن جب سرچ کیا تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کس نے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دونالڈ ٹرمپ نے ہی اس کو ٹریڈ مارک کیا ہوا یہ اسی کی فریز تھی اسی نئے بار کہا تھا پھر یہ فریز بہت زیادہ چل گئی تو اس نے پھر ہی اس کو ٹریڈ مارک کروا دیا اور اب اس کی ہیٹس کی وغیرہ جتنی بھی آئیٹمز ہیں مرکنڈائس سے وہ سے بھی پتہ نہیں کون سیل کرتا ہے لیکن جو جس نے اس کو وہ کی آوا ہے وہ دونالڈ ٹرم کی ہے نون پروفیٹیبل اوگنیزیشن یہ مطلب کوئی انجیو اور ایرا ہی ہے باتہ نہیں جو بھی ہوتا ہو اس کا لیکن کھل بھی لائے گینے کا مقصد یہ ہے کہ اس نیچ سے آپ کو دور رہنے تاکہ آپ اپنے پرنٹ او دیمار کے بیزنس کو پروٹیکٹ کر سکیں الیکشن یہ چل رہا ہے تو آپ لوگ میں سے کافی سارے لوگ جوش میں آتی الیکشن کو کچھ زیادہ ہی فولو کر رہے ہوں تو میں نے سوچ اس نیچ کا آپ ساتھ شیئر کریں تاکہ اس نیچ سے آپ کو دور رہنے تاکہ آپ نے پرنٹ او دیمار کے بیزنس کو پروٹیکٹ کر سکیں ٹھیک ہے دستو یہ دی وہ پانی نیچز جنہیں آپ کو اس ویگ ڈیاروٹ کرنے تاکہ آپ اپنے پرنٹ او دیمار کے بیزنس کو پروٹیکٹ کر سکیں امید گاتا ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو سے ریلیٹیڈ یا اس نیچ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی آپ کے قویشن ہے تو میں نیشے کمنٹ سیکشن میں لکھیں بتا سکتے ہیں ہم سے زمانے سے نیشے چینل دور کم پر رابطہ دی کر سکتے ہیں ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے تاکہ بھی یوٹیوب کلگونہ تم کل اپنی ویڈیو کام کیا اور اس زیادہ سے آپ نے لوگوں پر پہنچا جا سکے چینل پر ہے تو پلیس جنل پر سبسکرائب کو لے سبسکرائب پرنا بلکل فری ہوتا لیکن میرے اگر اس سیریز کی اپیسوڈ آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھانی اپیسوڈ آپ نے نہیں دیکھی تو اس کلنگ آپ کو یہاں مل جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اپس ایک ویڈیو میں لکھاتے ہو گی میں اوزمان اللہ حافظ